اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے کولبرگ تھیوری آف مورل ڈیویلپمنٹ کولبرگ ایک امریکن سائیکالوجس تھے جو انیس سو ستائیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو ستاسی میں فوت ہوئے ان کی تھیوری جو ہے مورل ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اس کے تین جو ہے وہ لیول ہیں اور اس کی سٹیجز جو ہیں چھے اس کی سٹیجز ہیں تو ہر دو سٹیجز کو ایک لیول کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی ہر لیول میں دو سٹیجز ہیں اس کی جو پہلی دو سٹیجز ہیں لیول ون کے اندر تو لیول ون کا نام ہے پری کنونشنل پری کنونشنل لیول کے اندر بچے کی عمر چار سے دس سال تک ہوتی ہے اور اس میں ٹو سٹیجز ہیں سٹیج ون کے اندر ہے اویڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن اور سٹیج ٹو کے اندر ہے سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن سٹیج ون کے اندر جو اویڈینس اور پنشمنٹ اورینٹیشن ہے اس کے اندر بچہ یعنی کہ نہ مار کے ڈر سے جو ہے وہ فرما برداری کرتا ہے اس کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے تو وہ ڈر کے مارے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہنے کو کہنا مانتا ہے اور سٹیج ٹو کے اندر ہے سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن اس کے اندر جو بچے کو اچھا لگتا ہے اس کو وہ اپنی آدات کا حصہ بنا لیتا ہے اور اس کو وہ اپناتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے کام کو کرنے کی سارانجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لیول جو ہے چار سے دس سال کی عمر تاکہ ہے اور اس کے اندر دو سٹیجز ہیں اور لیول ٹو جو ہے اس کا نام ہے کنونشنل اور اس میں ایج لیول جو ہے وہ دس سے تیرہ سال ہے اس میں جو ہے تھیری اور فور سٹیجز شامل ہیں تھیری سٹیجز کے اندر ہے انٹرپرسنل اورینٹیشن اس کے اندر جو ہے بچہ کوشش کرتا ہے تعلقات اپس میں بناتے ہوئے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی تاکہ دوسروں پر ایک اچھا امیج بنے اور اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات اچھے ہوں اس کے دوست آپ کے بارے میں خیالات اچھے ہوں اس کے بعد جو ہے سٹیج فور اس کے اندر ہے لا این آرڈر اورینٹیشن اس کے اندر سٹیج فور میں وہ قانون و زوابط جو ہے سوسائٹی کے وہ اس کی پیروی کرتا ہے جو قانون کے تیعت جو قانون کے تیعت کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات کا یہ دائرہ کار ہے یہ باتیں قانون کے خلاف ہیں یہ باتیں سماجی لحاظ سے بری ہیں یہ اچھی ہیں تو ان کو وہ فالو کرتا ہے اور یہ ایج جو ہے لیول وہ ہے یہ ہے دس سے تیرہ سال کا پھر اس کی جو ہے آخری دو سٹیجز جو ہیں سٹیج فائیو اور سکس اس میں لیول تھیری ہے لیول تھیری کے اندر اس کا نام ہے پوسٹ کنونشنل لیول تو اس میں ایج جو ہے بچے کی تیرہ سے آن وارڈ ہوتی تیرہ سال سے لے کر آگے کچھ کنٹیون رہتی ہے تو اس میں سٹیج فائیو کے اندر جو ہے اس کا نام ہے سوشل کنٹریکٹ اورینٹیشن یعنی کہ سماج کے اندر جو رسوم و رواج جو ہے تیرہ پاتی ہیں ان کو ان کے ساتھ اس کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو وہ فالو کرتا ہے اس میں جو بھی قانونوں زوابیت ہوتے ہیں رولز ریگولیشن ہوتے ہیں وہ چونکہ اب اس عمر میں وہ جان چکا ہوتا ہے اس لیے وہ ان کو فالو کرتا ہے اس کے بعد اس کی سٹیج سکس جو ہے وہ یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن ہے یعنی کہ اب اس سٹیج کے اندر وہ افاقی سچائی کہنات کے بارے میں جانتا ہے اور ایک افاقی طور پہ عالمگیری طور پہ جو ہے تمام قانون و زوابیت جو ہے رسوم و رواج جاننے کے بارے میں رہنے کے بارے میں وہ جانتا ہے اور اس میں وہ تمام ایتھیکل ویلیوز کو اسے اس کو اگائی ہو جاتی ہے تو ایتھیکل ویلیوز اس کو وہ فالو کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وارٹیز رائٹ اور وارٹیز رونگ تو اس کو وہ فالو کرتا ہے یہ ہے لاسٹ ٹیج اس کی سٹیج سکس تو تھیوری لیول جو ہے پوسٹ کرونشنل اس کی دو سٹیجز ہیں تو یہ تھیوری تھی کول برگ کی جو کہ امریکن سائیکالوجیسٹ ہیں تو نیکس اور تھیوری کے ساتھ جال دی حضرت ہیں تب تک اجاز دیجئے السلام علیکم